دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا خاص بہترین نسکہ جس کی مدد سے آپ اپنے گھر پریوار میں یا پھر رشتہ داری میں کسی کی بھی شراب کی لت کو ماتر پانچ سے سات دن میں ہی پوری طرح چھڑا سکتے ہیں پھر بھلے ہی وہ شرابی ویکتی کتنے ہی پرانے سمیہ سے شراب کیوں نہ پی رہو اس کے لئے آپ کو کیول یہ ایک چیز شرابی ویکتی کی چائے میں یا پھر کسی بھی سوپ میں ملا کر دینی ہے میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اسے شراب سے کتنی نفرت ہو جائے گی کہ کبھی بھول کر بھی شراب کا نام نہیں لے گا دوستو ہم آپ کے لئے اسی طرح کی سواست تھے اور جانکاریوں سے بھری ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں اس لئے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تو چلیے دوستو بینا ویڈیو کو سکپ کیے آپ اسے پورا دیکھیں اور دھیان سے سنیں تاکہ آپ کو پوری اور صحیح جانکاری مل سکے اور پورا فائدہ بھی مل سکے تو دوستو آپ کو نسخہ بنانے کے لئے ان تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی پہلا ہے دو سے تین چمچ اجوائن دوسرا ہے ساتھ سے آٹھ لانگ اور ساتھ سے آٹھ کے قریبی الائچی اب سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو کہ ایک سے ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی میں اجوائن ڈال کر اس پانی کو اچھے سے اوبال لینا ہے پانی کو آپ کو اتنا اوبالنا ہے دوستو کہ یہ ہے پانی آدھے گلاس کے برابر رہ جائے اس کے بعد اس پانی کو تھنڈا ہونے پر کسی ساپ کانت کی شیشی میں بھر کر رکھ لیں پھر اگلی صبح آپ کو لانگ اور الائچی کو بھی پیس کر چورڑ بنا لینا ہے اور اسے اجوائن والے پانی میں ڈال کر ایک بار پھر سے اوبال لینا ہے اس کے بعد اس پانی کو چھان کر دوبارہ سے کسی ساپ شیشی میں بھر کر رکھ لیں اصلی کام اب شروع ہوتا ہے دوستو جب بھی شرابی ویکتی چاہ یا سوپ مانگے تو بینا بتائے آپ اس کی چاہ میں کیول ایک چمچ یا پھر جرورت کا انوصار دو چمچ ڈال دیں آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ دن رات شراب میں ڈوبے رہنے والا نشیڑی شراب کیسے چھوڑ سکتا ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں باقی کسی بھی انہیں جان کر یا صلاح کیلئے آپ ہمارے فری ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے سمپر کر سکتے ہیں دھنے بات دوستو